اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا اوستیر فانلی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی انڈرپیرنگ لیب تو آج میں آپ کو اے بی بی اے سی ایس آٹھ سو کا جو وی ایف ڈی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اس سے بہلے اگر آپ فرینڈز میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل لائکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اپ ڈیٹ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو میں آج آپ کو وی ایف ڈی کے بارے میں بتاؤں گا پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ وی ایف ڈی کام کیسے کرتا ہے پھر اس کے پارس کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اور ایک آپ کو بتاؤں گا کہ سپلائی فیس کا اس کے اوپر فالٹ آتا ہے یعنی کتیس دس کا تو وہ کیسے آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں اب کتیس دس نہیں کتیس تیس سوری تو اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پھر یہ تو یہ ہمارا بی اپ ڈی ہے یہ اس کے انپوٹ کے کنیکشن ہے کنیکٹر ہے اور یہ اس کے آوپوٹ کے تین کنیکٹر ہے یہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ڈی سی سپلائی کے لیے یہ اس کو پیرامیٹر میں نے لگایا ہوئے اوپن یہ اس کا سی پیو ہے سی پیو یہ سی پیو کو سپلائی آرہی ہے ڈرائیو کارڈ سے سی پیو کو سپلائی آرہی ہے یہ سپلائی ہم نے ادھر دینی ہے یہ اپی ڈنس ہوگے یہ نیچے اس کے کوائل لگی ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو اپی ڈنس ہوگے یہاں پہ آرہی ہے تو یہ پھر ادھر سے ادھر آ جانی ہے یہ نیچے جو ہے وہ اس کے بریج لگے ہوئے ہیں یعنی کہ یہ تھریسٹر ڈائیوٹ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر آئے گی اس کے اوپر سے ڈی سی بن کے جو ہے وہ مڈی ہول کو ملے گی یعنی کہ آئی جی بی ٹی جو ہمارے لگے ہوئے ہیں آئی جی بی ٹی کا جب فلائی ملے گی اور آئی جی بی ٹی کے یہ گیٹوں کے سکنل ہے یہ گیٹوں کے سکنل ہے یہ میں اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں یہ اس کو ملے گی ملے گی اور آئی پورٹ جو ہے آپ کی ادھر آ جائے گی پھر یو وی ڈبلیو تو اس طرح جو ہے آپ کا جو ہے انویٹر ہے یہ جو ہے سیمپل سیمپل میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے کام کرتا ہے اسی جو ہے وہ بریج ریکٹی فائر کو ملتی ہے بریج ریکٹی فائر جو ہے وہ ڈی سی میں جو ہے وہ پھر پاور مڈیول کو ملتی ہے پھر پاور مڈیول کے ذریعے جو ہے اس کے گیٹوں کو آئیسولیٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کو پلسل دی جاتی ہیں پلسل جب ملتی ہیں تو پھر جو ہمارا یو وی ڈبلیو آتا ہے گیٹوں کے وولٹج چیک کرنا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا آپ کو کیسے چیک کر سکتے ہیں یہ سیٹی لگی ہوئی ہے یعنی کہ آؤٹپورٹ کرنٹ کو میئر کرنے کے لیے یہ سیٹی کا استعمال ہوتا ہے پروٹیکشن بھی ہے یہ اگر آپ کا وی ایف ڈی یعنی کہ آپ کی موٹر آور لوڈ چاہ رہی ہے تو یہ ٹرپ کر جائے گا جتنا آپ نے لوڈ اس کے اندر جو ہے وہ فیڈ کیا ہوگا تو یہ پاور زیسٹنس ہے یہ پاور فیوز ہے تو کتیس کتیس جو آپ کا فالٹ آتا ہے سپلائی فیس کا وہ فالٹ آتا ہے آپ کے ڈی سی بس میں ڈی سی بس جو ہے یہ ڈی سی بس کا ایریہ ہے سمجھ لیں تو ڈی سی بس جو ہے آپ کی یا تو لوڈ ہوگی یا پھر اس کے سرکٹ میں پرابلم ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا سپلائی فیس مسنگ کا فالٹ آتا ہے تو اس طرح فرنڈز آپ اپنے جو ہے ای بی بی ای سی ای ای ایڈ ہنڈرڈ یا کسی بھی بی ای ایف ڈی کو جو ہے تقریبا ملتا جلتا ہے سب کا پروسیجر لیکن یہ ای سی ای 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 ڈرڈ کے بارے میں ای بی بی کا جو برینڈ ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اگر تو آپ کو میری ویڈیو پسند ہے یہ تو میں دوبارہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو اپ ڈیٹ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ ویڈیو کو دیکھ سکیں دعاوں میں کسی چیز کی سمجھ نہ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ آپ موسیقی